واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ نوجوانوں کی توجہ میرے ساتھ رہے یہ فضائل امرومنین ایک عالمہ گزری بہت بڑی سیدزادی تھی انہوں نے کتاب لکھی ہے شیراز کی رہنے والی تھی بہت بڑی مشتہدہ شاید ایک ہی مشتہدہ جو پیشلے سو دوسو سال چار سو سال میں گزری ہیں جنہوں نے کتاب لکھی ہے فضائل امرومنین پہ اوالیو اللیالی فی فضائل مولا الموالی وہاں سے پیش کر رہا ہوں فرماتی ہیں کہ جب ایک بہت بڑا حکیم یونان سے مدینہ پہنچا اس نے جا کے سوال کیا مدینہ والوں سے کہا کہ میں نے سنا کہ کوئی محمد نامی آدمی آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد وعجل فرق وقت تجیز سے گزرہ مجمع کی توجہ میرے ساتھ ہو کہا کہ میں نے سنا کہ کوئی اس نام سے آدمی آئے وہ کہتا ہے میں نبی ہوں اور بہت سے لوگ کہتے ہیں وہ مجنون ہیں تو اگر ماذا اللہ وہ مجنون ہیں میں ان کا علاج کرنے کے لئے آیا اور وہ طبی اپنے آپ کو بہت قابل سمجھ رہا کہ میں طبیب ہوں علاج کر دوں گا وہ نبوت کا دعویٰ بند کر دیں گے کہا کہ رسول اللہ کا وصال ہو چکا ہے کہ کوئی ان کی مسنت پہ بیٹھنے والا ہے توجہ ہو کہ ان کی جگہ پہ کون آیا ہے تو جناب سلمان کھڑے دے گا میرے ساتھ آؤ میں بتاتا ہوں ان کی جگہ کون ہے جناب سلمان نے ہاتھ پکڑا کہا یہ سامنے دیکھ رہے ہو کہا کون کہ یہ جو علی بن بچالب نظر آ رہے ہیں کہا یہ ان کے جانشین ہے آیا قریب کہا ایک مرتبہ مولا کو سر سے پاؤں تک دیکھا کیونکہ طبیب تھا کہا کہ آپ کی آنکھوں سے پتا چلتا ہے کہ آپ سوتے نہیں ہیں پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں آپ کی آنکھوں سے پتا چلتا ہے آپ سوتے نہیں ہیں میں آپ کو ایک ایسی دوا دوں گا آپ کی آنکھیں بالکل صحیح ہو جائیں گی یہ سرخی ہے نا نہ سونے کی وجہ سے آنکھیں سرخ رہتی تھی سب نے لکھا ہے بڑے بڑے مورخین نے سب نے لکھا ہے کہ جب مولا میدان جنگ میں اترتے تھے آنکھیں بہت بڑی بڑی تھی صرف آنکھیں کھول کے دشمن کو دیکھتے تھے اس کا پتہ پانی ہو جاتا تھا آنکھیں سرخ رہتی تھی تو اس نے آنکھوں کو دیکھ کے کہا کہا یا لی آنکھیں سرخ رہتی ہیں آپ کی آنکھیں سرخ ہیں جاگنے کی وجہ سے میرے پاس ایک دوا ہے آنکھوں میں ڈال لی جیگا آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گے مولا نے کہا اور کوئی بات توجہ ہے مولا نے کہا اور کوئی بات اس نے دوبارہ مولا کی پندلیوں کو دیکھا کہا کہ آپ کی پندلیاں بہت باریک ہیں مولا بہت کم کھاتے تھے بہت پتلے دبلے تھے اس نے کہا کہ آپ کی دانگیں بہت پتلی ہیں میرے پاس ایک دوا ہے وہ کھا لی جئے گا اور ایک میرا آپ کو مشورہ وزن نہ اٹھائیے گا پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں وزن نہ اٹھائیے گا آپ کی پندلیاں کمزور ہیں بہت پتلے دبلے ہیں محسوس ہوتا ہے آپ نے کبھی گوش نہیں کھایا یا کبھی بہت کم کھاتے ہوں گے تو آپ کی پندلیاں بڑی کمزور ہیں وزن نہ اٹھائیے گا مولا نے کہا اچھا کہلے گے میرے پاس دونوں چیزوں کا علاج موجود ہے مولا نے کہا اچھا کوئی ان کا اولد بھی موجود ہے کہا ایک زہر ہے ایک قطرہ کسی کو کھلا دو تو فوراں مر جائے گا مولا نے کہا اس نے ایک چھوٹی تھی ششی نکالی کہا اس میں وہ زہر ہے مولا کا ذرا مجھے دے مجمع کے توجہ ہوں میرے ساتھ تمام مولاؤں کے مولا کے فضائل ایک مرتبہ مولا نے کہا کہ یہ زہر ہے مولا نے ایک مرتبہ رکھا اور پینا شروع کیا اس نے آنکھوں کو دیکھنا شروع کیا پریشان ہونے لگا کہا بھاگو یہ سارے مسلمان مجھے مار دیں کہ اس نے زہر پی لیا مولا نے کہا ذرا پندلیوں کو دیکھ پہلے آنکھوں کو دیکھ آنکھوں کو دیکھا کہا یہ زہر پی کے آنکھیں ٹھیک ہو گئیں سنے 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 توجہ حمد میں کی میرے مولا نے کہا ذرا دیکھ یہ امارت اس ستون پر کھڑی ہے مولا نے ستون کو اٹھایا وہ بھاگ کے پیچھے ہتا جب حتی مولا نے کہا غور سے دیکھ یہ امارت میں نے اٹھا دی کہا عجیب و غریب آدمی ہے کہا میں مظہر الاجائب ہوں توجہ 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 حمد میں کی میرے ساتھ مولا نے کہا میں مظہر الاجائب ہوں تو نبی کا علاج کرنے آیا تھا میں ان کا وسیح ہوں جب وسیح ایسا ہے تو نبی کیسا ہو جاؤ موسیقی 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 محمد بلند کر سلوات توجہ ہے ناظر دانے کے لامے مولانا نے کہا خبردار تو علاج نبی کا کرنے آیا تھا میں وسیع ہوں کہا جب میں ایسے ہوں تو نبی کیسے ہوں گے کہا یہ آپ کا دین ہے مولانا نے کہا ہاں طب ہم سے سیکھ کہا بنیادی اصول کیا ہے مولانا نے کہا ساری بیماریوں کا گھر میدہ ہے کہا آپ پہ ایمان لانا چاہتا ہوں مولانا نے کہا میں پڑھاتا ہوں کہا نبی کیسے تھے کہا سمجھ لے وسیع ایسا ہے عزیزانے کے نامی یہ طب کا ماہر یونان کا بہت بڑا طبیب تھا ایک مولانا کے موجزے کو دیکھونے کہتا ہے کہ تلوار سے اسلام پھیلا مولانا کے فضائل سے اسلام پھیلا مولانا کے علم سے اسلام مولانا کے علم سے اسلام پھیلا